ہاں 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 بلکہ مغلوں کے گرور کو بھی کچل ڈالا بھارت کا وہ حصہ جہاں سورت سب سے پہلے دستک دیتا ہے پروتر سترمی صدی جب پروتر کی رازدھانی ہوا کرتا تھا رونگپور شو ساگر مغل سلطنت کی پیروی کرتے ہوئے میر زملہ نے راجہ جیدھت سینہ کو پاراست کیا جس کے پچھات ان کی اکال مرتج ہو گئی سمائے کے گتی چکر کے ساتھ آہوم راجے کے راج سنگھ آسن پر سورگ دیو یعنی راجہ چکر دھت سینہ ویراج مانو جنہوں نے اپنے راجے کے پردھان منتری آٹون بڑھا گھوائی جو کی بہت چطور ہر کام میں نپون اور ایک کھوٹنی تگیتھے کے ساتھ مل کر نائے درگوں کا نرمان کیا اپنی سینہ کو سنگھٹیت کر اسے اور مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے ایک ویر یوڈھا لاسیت بورفکن کو اپنی سینہ کا پردھان سینہ پتی نیوٹ کیا جو کی اپری اصام کے پہلے بوربوروہ مومائی تامولی بوربوروہ کے بیٹے تھے لاسیت ہر طرح کے یدھ کوشن میں سامردھے رکھتے تھے سینہ پتی نیوک کرتے وقت راجہ چکردھت سینہ نے لاسیت کو ایک سونے سے نرمت ہینگ ڈانگ یعنی تلوار اپہار سوروک دی چکردھت سینہ نے دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی راجیوں سے مطرتہ کے سمبند بنانے شروع کر دیئے اور مغلوں کے ساتھ کی گئی سندھیوں کو توڑنا شروع کر دیا یہ سنکر مغلوں کے فوجدار فیروز خان نے اس ویشے کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے راجہ چکردھت سینہ پر دباؤ بنانا شروع کیا اور چیتاؤنی دی کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ کی گئی سندھیوں کو چھکرانے کی کوشش کی تو اس کا پیرنام بہت ہی بھیانک ہوگا ادھر ان باتوں کی پروہ کیے بغیر ردھان منتری آٹن بھڑا گھوائی اور پردھان سینہ پتی لاصیت بارفوکر نے مل کر پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اور پھر اگست سولہ سو سرسٹ کو گوہاتی پر بھی فتح ہے حاصل کرنے جس کے تحت مغلوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا اور تب راجہ چکردھت سینہ نے کہا تھا اب میں سکون سے دو موٹھی چاول کھا پاؤں گا وہیں دللے میں بیٹھے مغل سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب کو جب اس بات کا بتا چلا تو وہ بخلا گیا اور انیس دسمبر سولہ سو سرسٹ کو ایک وشال سینہ جس میں پانچ ہزار بندوب تھاری ایک ہزار سے ادھیک توپے ناؤں کا ایک بڑا بیڑا تیس ہزار پیدل سینک بندرہ ہزار تیرنداز اور اٹھارہ ہزار ترکی گھڑ سوار شامل تھے جس کے کمان اس نے رام سنگھ کے ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ اور جو بھی ہمارے سامنے سر اٹھانے کا سہز کرے اسے کچل ڈالو فروری سولہ سو انہتر کو رام سین رنگا ماتھی آگیا تھا اور اپنی وشال سینہ کے ساتھ اس نے پھر سے گھاٹی پر قبضہ کر لیا تب لاچت نے کہا تھا کہ یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ میرے پردھان سینہ پتی رہتے ہوئے میرا دیش بھائنکر سمسیا سے جوچ رہا ہے میں اپنے راجہ اور پرجہ کو کیسے اس سنکٹ سے مکت کروں کیسے میں اپنے پوروجوں کے مان اور سممان کی رکشہ کروں اوسی دوران رام سنگھ نے چال کے تحت بان کے ذریعے راجہ چکردھت سینہ کو پتر میں لکھا کہ لاچت نے ہم سے گھاٹی کھالی کرنے کی عوض میں ایک لاکھ روپے لیے ایک بار تو راجہ کو لاچت کی مانداری پہ شک ہوا لیکن پردھان منتری آٹن بھوڑا گھای نے سمجھایا کہ لاچت دیش بھاکت ہے اور یہ ان کے خلاف ایک شڑینتر ماتر ہے لاچت کے دیش بھاکتی کی مثال اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ مگلوں پر نظر رکھنے ایوم یدھنیتی کے تحت لاچت نے گھاٹی کے نزدیک درگ بنانے کے کام کی ذمہ داری اپنے ماما کو دی تھی اور کہا کہ کل بھور ہونے سے پہلے یہ درگ تیار ہو جانا چاہیے ماما نے کہا آپ نشچنت ہو کر آرام کریں صبح تک کام ہو جائے گا آدھی رات کو لاچت کی بیچنی بڑھ گئی دیکھنے چلے آئے انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو سارے مزدور اور ماما سو رہے تھے یہ دیکھ کر لاست کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے گسے سے ماما کو اٹھا کر کہا ماما میں نے آپ کو کہا تھا کہ کام رات بھر میں ہو جانا چاہیے دشمن ہماری ماں کی چھاتی پہ کھڑا ہے لیکن باوجود اس کے آپ آرام کی نیم سو رہے تھے یہ دیکھ کر ماما لڑکڑ آتے ہوئے بولا معافی چاہوں گا کام کرتے کرتے کب نیم لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں ابھی مزدوروں سے کہہ کر کام شروع کروا دیتا ہوں پرنتو لاشت کے سبر کا بانت ٹوٹ چکا تھا غدار بولک سے بڑھ کر میرا ماما نہیں ہو سکتا کہتے ہوئے ماما کی کرتن دھڑ سے الگ کر دی اور راتوں رات اس درک کا نرمان کروایا جس کے قرآن مجبور ہو کر مغل سینہ کو جل یودھ کے لئے تیار ہونا پڑا جس میں کی مغل سینہ بہت کمزور تھی ادھر بہت تیز بخار سے جوش رہے لاشت کو آڈن بھڑا گوھائی نے کہا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے اس حالت میں تم یودھ پر نہیں جا سکتے پھر بھی لاشت یودھ کے لئے گئے اور شروع ہوا سرائی گھاٹ کا اتحاسی کیا تھا بیٹھل آگی سرائی گھاٹ سینہ بہت کم تھی اس لئے لاشت کی سینہ ہارنے لگا یودھ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگی تب تب لاشت نے اپنی سینہ سے کہا ہے آسام کے ویر سینکوں اگر تم میں سے کوئی رن چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو بے شک جائے لیکن میرے راجہ نے مجھے دائتو دیا ہے اس لئے جب تک مجھ میں پران باقی ہے میں لڑوں گا اگر مغل مجھے بندی بنا کر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جانے دو تم جا کر راجہ سے کہہ دینا کہ میں ان کی اگیا کا پالن کرتے ہوئے آخری دم تک لڑا یہ سنکر لاشت کی اگوائی والی سینہ میں تیور ارجہ کا سنچار ہوا اور پرینام مغلوں کو موخ کی کھانی پڑی مغل سینہ پوری طرح سے ہار گئی یہ دیکھ کر مغلوں کے نترتف کرنے والے رام سنگھ نے نتماستق ہوتے ہوئے کہا میں نے اپنے جیون کال میں انیکوں یودھ دیکھے اور لڑے بیرزہ پراکرمی ویر یودھا جو جان سے زیادہ اپنی ماتری بھومی سے پیار کرے جو یودھ کے ہر کشتر میں پارنگت ہو آج پہلی بار دیکھ رہا راجہ کی جائے سلاحکاروں کی جائے سناپتی کی جائے دیش کی جائے ہے لاشت تمہیں کوٹی کوٹی نمن پروتر کے اس ویر یودھا کو بھارتی اتحاس کبھی نہیں بھولا سکتا سرائے گھاٹ یودھ ویجے پراپت کرنے کے ایک سال باد لمبی بیماری کے چلتے اس مہان یودھا کا سورگ واس ہو گیا سولہ سو بھولتر میں سورگ دیو راجہ اُدھے آدیتیا سنگھا نے جہرات سے سولہ کلومیٹر دور حلوم پاڑا میں لاشت میدان کا نرمان کروایا لاشت بوڑھوکن کی ویرتا اور سرائے گھاٹ کی لڑائی میں اسمیا سینہ کی جیت کے اپلکش میں ہر سال چوبیس نوومبر کو اسم راجے میں لاشت دیوس منایا جاتا ہے راستریے رکشہ اک آدمی کے سب سے اچھے کیڑیٹ کو لاشت بوڑھوکن سورن پدک سے سمبانیت کیا جاتا ہے ودن کے لئے اپنے پرانوں کی پروہہ نہ کرنے اور اسم کے اتحاس کے نرمان کی نیو کہلائے جانے والے ایسے مہانیودھا کو شت شت پرنام موسیقی